اسلام علیکم دوستوں میں ہوں زارین انس بیگ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل خدمت کراچی امید کرتا ہوں آپ لوگ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت اللہ رب العزت کے حفظ و آمان میں ہوں گے دوستوں تین خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے لیکن ان تین خبروں سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک صافی ہے دیکھیں بطور پاکستانی آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں لیکن بطور صافی آپ کو نیوٹرل لینا پڑتا ہے نیوٹرل کیوں رہنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو موقف دو لوگوں کا دکھانا ہوتا ہے صحیح اور غلط کا ایکیوریڈ موقف دکھانا ہوتا ہے لیکن اس میں صحیح اور غلط کا فیصلہ ایک صافی کو بھی کرنا پڑتا ہے نیوٹرل کسی اور کا موقف دکھانے کے لیے ضرور رہنا پڑتا ہے لیکن صحیح اور غلط کا فیصلہ لینا پڑتا ہے ایسے ایک صافی ہیں زفر نکوی صاحب جس طریقے سے عمران خان صاحب کی کردار کشی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنا جو پورا دائرہ پھیلایا اس کے اندر مین کماند سمالنے والے تھے زفر نکوی صاحب ان صاحب کی میں آپ کو بھی تصویر بھی دکھاؤں گا اور میں ان کی خبریں جھوٹی ثابت کر سکتا ہوں میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں آن لائن کہ آپ کی جو خبریں جو آپ خبریں دیتے ہو جو آپ کہتے ہو کہ آپ کے ذرعے ہیں جیسے نجم سیٹی صاحب کی چڑھیا آکے کان میں بولتی ہے اسی طریقے سے آپ کا کوئی بھوت آکے آپ کے کان میں گنگون آتا ہے آپ جھوٹی خبر عوام کو دینے سے گریس کریں جس طریقے سے آپ نے بی بی سی نیوز والی خبر کو انہی کے رپورٹروں کو اپنی خبر چھاپ کر بتایا اور بولا کہ کسی نے عمران کان صاحب کو پیٹا مارا ان کی آگ سجا دی وہ انہوں نے چشمہ یوں پینا آپ جھوٹی خبریں بنانا بند کریں آپ اس چیز سے گریس کریں اور میں آپ کو یقین جانے میں آپ کو یہ بات ہوں آپ کی ٹوکرا صحافت کی انتہا اس لیویل کی ہے کہ آپ کوئی اپنی ایک ویڈیو اٹھا لیں لائن سے ایک ویڈیو ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے نون لیک کے اوپر کہیں تنقید کی ہو ہم تو عمران کان پہ پی ٹی آئی کے ان عامالوں پہ تنقید کرتے ہیں ایڈوکیٹ عطا اللہ کا جو بیان تھا خود کو شملے والا اس کی ہم نے مضمت کی اس پہ ہم نے ویڈیو بنائی اور ہم نے اس پہ پیغام دیا کہ اس طریقے کے کاموں سے باز رہیں آپ اپنی جان اپنا ایمان اس ملک کی خاطر اپنے دین کی خاطر سلامت رکھیں کسی سیاسی شخصیت کی خاطر نہیں رکھیں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا آپ اپنے ولولے کو اپنی صحفت کو نیوٹرلائز طریقے طرح کریں بعد میں اپنا تجزیہ دیا کریں آپ جو ہے وہ نون لیک کے وزیر اطلاع نہ بنیں سمجھے بات کو آپ پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے لیکن یہ کنڈے اچھے نہیں ہیں بیرل دوستو تین خبریں جو آپ لوگ کے سامنے رکھ رہی ہیں سب سے ضروری میں آج آپ کو یہ بتاؤں پاک فوج ہمیشہ اپنے ذمہ داریاں پوری کرے گی یہ آج بیان دیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب نے اور انہوں نے اور کیا کہا ان کا کیا عظم تھا وہ میں آپ سے اور شیئر کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا اور یہ بتایا گیا کہ آج جو تھا وہ ایٹیتھ ایٹ جیرو ایٹیتھ جو ہے وہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہوئی جس کے اندر کور کمانڈرز پرنسپل سٹاف آفیسرز اور فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی جس میں چیف آف آرمی سٹاف نے جو ہے وہ آپریشن رد الفضاد لے کر عالترین آپریشنل تیاریاں جو جاری رکھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ اتمنان کا اظہار کیا کہ وہ اس سے بڑا مطمئن تھے کہ جس طریقے کی الحمدللہ اس وقت ہماری پاک آرمی کی تیاریاں موجود ہیں اور چل رہی ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو اس وقت جو اسٹریٹیجک صورتحال موجود ہے جو ہماری وقت اس کے لئے وہ تیار ہیں اور پاک فوج بطور پروفیشنل ادارہ ہمیشہ اپنی زمداریاں پوری کرے گی دیکھیں یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے اندر ملک کی سیاسی صورتحال کچھ بھی ہو سلام ہے میری فوج کو جو کسی صورت میں پاکستان کی سالمیت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتی سلام ہے ہر جنرل کو ہر فوجی جوان کو ہر شخص کو جو میری فوج میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے یہ قوم آپ پہ بہت فخر کرتی ہے خدمت کراچی آپ پہ بہت فخر کرتا ہے زاری این این ایس بیک کو آپ کے پر بہت فخر ہے میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اپنی فوج سے محبت اور اپنے ملک پاکستان سے محبت ہمیں اپنی ماں کی کوک سے ملائے اپنی ماں کے دودھ سے ہمارے اندر شامل ہوا ہمارے خون میں ہمارے ملک سے وفاداری تو یہ ایک اہم اور بڑی ضروری خبر تھی جو اپنے ویور سے ہم نے شیئر کرنی تھی دوسری خبر یہ ہے کہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے آج جو ہے وہ شہباز شریف وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت قومی اقتصادی کانسل کے جلاس میں جو ہے وہ شامل ہوئے اور جو اس وقت توانائی کا بہران پاکستان فیس کر رہا ہے اس کے لئے انہوں نے ایک دامات کچھ اٹھائیں جس کے اندر انہوں نے چاروں صوبوں میں رات آٹھ بجے مارکٹیں بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے جس کے اوپر چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ ان کے ساتھ ایک پیچ پہ آ چکے ہیں اچھی بات ہے اگر اس طریقے میں ملکہ بہران ختم ہوتا ہے اور مارکٹیں جلدی کھلتی ہیں جلدی بند ہوتی ہیں دیکھیں بحیثیت مسلمان تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ جلدی گھر سے نکلنا صبح صادق فجر کی نماز کے بعد گھروں سے نکلنا کاروبار کے لیے ایک بڑا برکتی دن ہو جاتا ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک اچھا عمل ہے لیکن اب بحیثیت قوم بھی ہمیں اس چیز کو فالو کرنا ہے جتنی ترقی آفتہ ملک ہیں جتنے زیادہ ترقی آفتہ ملک ہیں وہ روشنی ہوتے ہی کام پہ نکل جاتے ہیں اور جیسے جیسے ہم دے رہا ہونے لگتا ہے ان کے روڈوں پر ان کی مارکٹوں میں سنناڈا انہوں شروع ہو جاتا ہے یہ ترقی کرنے والی قوموں کا جو ہے وہ وہ خود ان چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے ان کو کیا کرنا ہے تیسری خبر بڑی ضروری اور بڑی اہم خبر ہے کیونکہ کل جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جس طریقے تھے نیپ کے لوگوں کا نیپ کے کام کا جو ان کے احساسوں کی لسٹ طلب کی بہت اچھی بات ہے لیکن آج اسی طریقے سے دائرزی بات ہے پی ٹی آئی اس وقت ملکی سب سے بڑی جماعت اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے سندھ کے صدر ہیں اور وفاقی وزیر بھی رہے ہیں علی زیدی صاحب ان کا کہنا تھا امپورٹڈ حکومت کے وزراء مشیر اور معونین خصوصی کے کتنے احساسیں ہیں وہ اپنے حساسوں کو بھی ڈیکلیئر کریں سامنے لے کر آئیں اپنے حساسیں بھی بتائیں پی ٹی آئی کے تمام حساسیں آن لائن موجود ہیں تو میرا یہ میری خواہش ہے میری کیا خواہش عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے حساسیں ڈیکلیئر کریں آن لائن آپ تمام لوگ پھر ان حساسوں کے اوپر جو ہے وہ ایک پروپر عضمہ عضمہ کی جانب سے ایک کمیٹی بنیں اور پھر ان کی جانچ پرتا لو بڑی ازادانہ جانچ پرتا لو اور دنیا دیکھے کہ آپ لوگ کے احساسیں جو آپ ظاہر کرتے ہیں کیا احساسیں وہی ہیں پھر اس میں پی ٹی آئی والوں کی بھی شامل ہونا چاہیے یہ عمل سب کے لیے ہونا چاہیے تمام لوگوں کا ایک ساتھ ہونا چاہیے دوستو یہ تھی آج کی چند انسائٹ نیوزز اپنا ڈیڑھ سارا خیال رکھیں پھر سے میں اپنے ملک پاکستانیوں پاکستانی پاکستان کے عوام سے اور جہاں جہاں محبی وطن پاکستانی ہمیں دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ٹویٹر کے اوپر فیس بوک کے اوپر ٹرینڈ بنائیں بوائیکوٹ انڈین پروڈکس بوائیکوٹ موڈی میڈیا اینڈ بوائیکوٹ گوڈی میڈیا یہ ہیشٹیک ٹرینڈ بنائیں اس کو چلائیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے یہ جو انڈیا کی جانب سے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اس کو کنڈیم کریں جس لیول پہ کر سکتے ہیں اللہ پاک آپ کا میرا ملک پاکستان کا ہر مسلمان کا خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہو کہیں پہ بھی رہنے والا ہو اس کا عامی ہو ناصر ہو اپنا دھیر سارا خیال لگیں خدمت کراچی کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے بار بار ریکویس کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ملک سب کامی ہو ناصر ہو اسلام علیکم